بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بھے میں آپ کو جو والدین کی کہانی سنا رہا تھا نا تو آج بھی ایک ایسی کہانی ہے بہت زبردست اچھا کہانی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو تو آپ جانتی ہیں صحابی تھے نا اتنے بڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو ایک مرتبہ ہمارے نبی نے اپنے پاس بولایا اور ایک عجیب بات کہی ان سے پتہ کیا کہا ہمارے نبی نے کہا عمر ایک دن ایسا ہوگا ایک دن ایک شخص یمن سے تمہارے پاس آئے گا گھر ان کے ہمارے ہاں ان کے گھر آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا یمن سے یمن جگہ کا نام ہے تو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عمر ایک شخص یمن سے تمہارے پاس آئے گا اس کا نام اویس ہوگا اویس جی اور وہ یمن میں صرف اپنی ماں کو ماں کو چھوڑ کے آئے گا یعنی اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ داروان نہیں ہوگا صرف اس کی والدہ ہوں گی ان کو چھوڑ کے آئے گا کھا گھر پہ چھوڑ کے آئے گا اور یہ فرمایا کہ اس کے بدن پر سفیدی برس کی اس کی بدن میں سفیدی برس تھی جسم ان کے جسم پر سفید نشان تھا برس کا میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی یاد ہے کوڑی کوڑی اندھا گنجا نہیں اور ایک کو کوڑی اندھا گنجا گنجا نا اچھا تو اس کے جسم پر نہ برس کی بیماری تھی سفیدی جی بعض اوقات جسم پر ایسی بیماری ہو جاتی ہے سفید سفید داغ ہوتے سفید سفید نشان سفید سفید نشان اچھے نہیں لگتے وہ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کس نے ہمارے نبی سنا رہے ہیں یہ بات کہ عمر تمہارے پاس ایک شخص یمن سے آئے گا اس کا نام ویز ہوگا یمن میں صرف اپنی ماں کو چھوڑ کے آئے گا اس کی جسم پر وہ جو شخص آئے گا اس کے جسم پر کیا ہوگا سفید نشان اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے جسم سے یہ نشان ہٹا دیں اللہ نے اس کے سارے بدن سے نشان ہٹا دیے صرف اتنا ایک درہم کے باقادر اتنا چھوٹا سا نشان باقی رہ گیا وہ نہیں ہٹا کیوں بتاتا ہوں صحیح ہے جی اب سنو کیا فرمایا عمر جب وہ تمہارے پاس آئے صحیح جی تو تم کیا کرنا وہ اتنا نیک آدمی ہے اتنا تم اس سے دعا کروانا تم اس سے کہنا کہ میرے لئے دعا کرو جی عمر رضی اللہ تو سب سے نیک تھے لیکن پھر بھی اور بلکہ حضور نے پتا یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تابعین میں بہتر شخص ہے نہیں سمجھے آپ جی کیا سمجھیں آپ وہ جو حضرت ویس تھے نا جی وہ ہمارے نبی کے زمانے میں موجود تھے جی اب آپ سوچ رہی ہوں گی جب ہمارے نبی کے زمانے میں موجود تھے تو پھر وہ ہمارے نبی کے زمانے میں ملے کیوں نہیں ہمارے نبی سے کیونکہ ہمارے نبی نے تو کہا تھا نا مجھ سے تو وہ نہیں ملے لیکن جب میں گویا کہ میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو انتقال ہو جائے گا تو پھر بعد میں ایک شخص آئے گا مدینہ منورہ صحیح ہے؟ اور اس کا نام عویس ہوگا اور بلکہ بعض جگہ ہمارے نبی نے علاقہ بھی بتایا مراد قبیلہ مراد کا قرن کا ایک بندہ ہوگا اور وہ بڑا نیک ہوگا بڑا اللہ والا ہوگا وہ اپنی تو ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آسکا کہ وہ ان کی ماں اکیلی تھی تو وہ ان کی خدمت پھر کون کرتا جی ان کا دل تو چاہتا تھا کہ میں کیا کروں اپنے نبی سے ملوں اپنے نبی کے پاس جا کے صحابی بن جاؤں لیکن وہ نہیں بنے کیونکہ وہ ماں کو چھوڑ کے جا سکتے تھے اکیلے بھئی اگر ماں اکیری گھر میں ہو تو پانی کون لائے گا کھانے کا بندبست کون کرے گا سارے کام ان کے کون کرے گا تو وہ اپنی ماں کے خاطر انہوں نے کیا نہیں کیا ہمارے نبی سے بھی نہیں ملے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امی کی خدمت کا ان کو اتنا اتنا بڑا انام دیا اتنا بڑا انام دیا ان کو کہ بس حضرت اویس کو اویس کو اویس تابعی تھی نا ان کو اتنا بڑا انام دیا بس وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ میعہ ان کی بات مان لیتے تھے کوئی مسئلہ ہو وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لیتے سمجھئے ہاں تو کیا نام تھا ان کا حضرت اویس قرنی یاد رہے گا حضرت عویز قرنی قرنی صحیح کہاں کے تھے وہ یمن اور ہمارے نبی سے وہ ملے تھے پھر ہمارے نبی کے کب آئے تھے مدینہ منورہ وہ کب آئے جب جب ہمارے ویسید اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا کس کے زمانے میں آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ تو پھر حضرت عمر اچھا ایک بہت اور بتاؤں جب عمر رضی اللہ کے زمانے میں آئے تو عمر رضی اللہ نے ان کو پہچانا کیسے ایک عجیب واقعہ ہے سناؤں اچھا پھر پتہ ہی کیا ہوا آپ کو عجیب بات بتاؤں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حج کے لئے گئے صحیح ہے حج کے لئے تو سارے لوگ آتے ہیں ساری دنیا سے آتے ہیں تو یمن سے بھی لوگ آئے وے تھے آئے وے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی یمن والوں تم میں سے کوئی یمن والا ہے سارے یمن والے کھڑے ہو گئے جی ہم ہیں حضرت عمر نے کہا یمن کا کوئی قبیلہ مراد ہے اس سے کوئی تم میں سے ہے جی ہاں ہیں حضرت عمر نے کہا بس وہ کھڑے رہے ہیں باقی بیٹھ جائیں اچھا اب سنیے آپ ادھر دی سنیے پھر کیا ہوا حضرت عمر نے کہا تم میں کوئی شخص ویسک نام کا ہے ایک بولا امیر المومنین امیر المومنین ہمیں نہیں معلوم آپ کس او ایس کو پوچھ رہے ہیں ایک میرا بھتیجہ ہے جس کو لوگ او ایس کہتے ہیں وہ تو ایسی ہے بچارہ غریب فقیر صاحب اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے آپ اس کو اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت عمر رضی نے کہا وہ بھی وہ بھی یہاں مکہ میں ہیں حرم میں ہیں حرم میں ہیں وہ بھی لوگوں نے کہا ہاں وہ عرفات کا میدان ہے نا وہاں پہ وہ جھاڑیوں کے پاس اونٹ چرا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا دونوں ایک گھدے پہ بیٹھے اور گھدے پہ بیٹھے چلتے 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 وہاں چلے گئے وہاں دیکھا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں سنے تو صحیح اتنی اچھی نماز نماز میں کہیں نہیں دیکھ رہے ہیں صرف سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی نماز حضرت عمر نے خاموشی سے کہا حضرت علی نے آپس میں کہا ارے یہ وہی شخص لگ رہے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا یمن سے ایک شخص آئے گا یہ وہی لگ رہے ہیں میں اور وہ حضرت عمر عمر جو تھے ان کے کانوں میں آواز بھی آ رہی تھی انہوں نے گیا رہی ہے کیا ہو گیا لوگ میرے بارے وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے کتنے نیک آدمی تھے حضرت عمر لوگ تو اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں کوئی سیلفی بنا رہا ہے تصویر بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تصویر تاکہ میں مشہور ہو جاؤں اور حضرت عمر ایس ایسے تھے وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے تو انہوں نے کیا کیا جلدی سے اپنی نماز مختصر کی اور جلدی سے نماز پڑھی سلام پھیرا آپ آگئے ہیں اور حضرت عمر حضرت علی رضی نے کہا السلام علیکم حضرت عمر نے کہا والیکم سلام حضرت عمر اور حضرت علی رضی نے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر آپ کا نام کیا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ میری تلاش میں آئے کتنے پیارے لوگ تھے ہم لوگ تو ہم لوگ تو اپنے نام کو مشہور کرتے ہیں وہ کیا بولے میرا نام عبداللہ ہے عبداللہ تو سب کا ہی نام بن سکتے ہیں عبداللہ کا مانا اللہ کا بندہ عبداللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کا بندہ تو سب ہی اللہ کے بندے ہیں جیسے میرا نام منیر ہے تو میں بھی کوئی اپنے آپ کو چھپانا چاہوں کوئی مجھے پوچھے بھئی کون ہے آپ میں کہوں گا میں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ لیکن حضرت علی رضی اللہ تو بہت سمجھدار تھے اللہ نے ان کو تو بہت اچھا ذہن دیا تھا صحیح انہوں نے کہا بھائی ہمیں پتہ ہے آسمان اور آسمانوں میں زمین میں جو بھی آدمی ہے وہ سب اللہ کے بندے ہی ہیں لیکن تمہاری امی نے تو تمہارا کوئی نام رکھا ہوگا نا تو میں وہ نام بتاؤ پہچان گئے کہ انہوں نے اچھا وہ سمجھ گئے یار یہ لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں انہوں نے کہا جی میرا نام اویس ہے آخر آپ لوگوں کو چاہیے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ میری اتھینی تفتیش کیوں کر رہے ہیں وہ ڈر گئے صحیح ہے میرا نام اویس ہے حضرت عمرہ جنہیں اپنی آستین ہٹاؤ یہاں سے الٹے ہاتھ پہ سے کہا اپنی آستین ہٹاؤ تاکہ پتہ چل جائے نشانیوں وہ آلو اویس ہے تاکہ پتہ چل جائے آہ تاکہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ سے آستین ہٹائی تو وہی ایک درہم کے بقدر مہا سفید نشان تھا وہی ہوں گے وہی ہوں گے تو تو وہ دونوں جیسی انہوں نے دیکھا نا حضرت عمر حضرت علیہ السلام نے تو فوراں ان کی طرف لگے لپکے اور دوڑے ان کی طرف اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیا پیار کیا ان کی پیشانی پر یوں کر کے نا ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک شخص یمن سے آئے گا اور اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہوگا اپنی ماں کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا اپنی امی کی بڑی خدمت کرتا ہے ایک مند کے لیے اپنی امی کے پاس سیدہ ادھر نہیں ہوتا تھا ہوتے تھے وہ صحیح تو انہوں نے کیا کیا فضلت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اویس آپ ہمارے لئے دعا کریں انہوں نے کہا میرے المومنین آپ تو اتنے صحابی ہیں صحابی تو سب سے افضل ہوتے ہیں مجھ سے بھی افضل ہیں صحیح ہے آپ میرے لئے دعا کریں پھر انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا میں تو سب مسلمانوں کے لئے دعا کرتا ہی ہوں انہوں نے کہا نہیں نہیں خاص ہمارے لئے دعا کریں اب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے ان کے لئے دعا کی پھر حضرت انہوں نے کہا میں آپ کو کچھ حدیعہ دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں سمجھے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا بھئی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اچھا آپ کہیں تو میں کوفہ کا جو حضرت عمر تو ساری دنیا جانتی تھی میں کوفہ والوں کو لکھ دوں کہ جب اویس آئیں تو آپ ان کا خدمت کریں ان کو پیسے ویسے دیں نہیں نہیں امیر الممنین میں چھپاوا رہنا چاہتا ہوں میں لوگوں کو میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے میں لوگوں میں مشہور ہوں ہاں شہرت دیکھیں شہرت اچھی چیز نہیں ہوتی اللہ سے یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں سمجھ گئے اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے اللہ پاک کو چھپے ہوئے لوگ پسند ہیں ٹھیک ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مشہور کر دیں وہ الگ بات ہے خود سے کوشش نہیں کرنی چاہیے میں مشہور ہو جاؤں سب لوگ میرا نام پہچانیں سب میری تعریف کریں اور سب جگہ میرا چرچہ ہو سب لوگ میرے بارے میں باتیں کریں یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح کبھی آپ کے دل میں تو خیال نہیں آتا سب لوگ مجھے پہچانے آتا تو نہیں نہیں سب لوگ مجھے پہچانے یہ وہ ہے فلاں ہیں یہ ان کی کہانیاں ہیں اور جہاں میں جاؤں لوگ میرے بارے میں باتیں کریں نہیں سچ بتائی کبھی تو خیال نہیں آتا نہیں نہیں آتا نہیں الحمدلہ بولی الحمدلہ یہ شیطان کے خیالات ہوتے ہیں اور ان خیالات سے کیا کرنا چاہیے کہ اتنے عزت اویس قرنی کو جو انعام ملا اتنا بڑا وہ کیوں ملا وہ اپنی امی کی کیا کرتے تھے خدمت کرتے تھے اور اپنی امی کے پاس سے نہیں جاتے تھے کتنے لوگ ہیں ان کی امی چاہتی ہیں یہ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس بیٹھیں ہماری خدمت کریں نہیں سمجھے لیکن وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا بچے ہوتے ان کی امی چاہتی ہوتی ہیں کچھ ہمارے پاس بھی بیٹھو نہیں مجھے آج کھلنے جانا ہے نہیں مجھے آج یہ کام کرنے جانا ہے آج مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے آج مجھے فلاں کے پاس سب کے پاس جا رہے ہیں سب کے پاس بیٹھ رہے ہیں لیکن کس کے پاس نہیں بیٹھ رہے ہیں امی کے پاس امی کے پاس نہیں بیٹھ رہے ہیں آپ بیٹھیں اپنی امی کے پاس جی ہاں صحیح جی جیسے مثال کے طور پر آپ اسکول سے آئیں صحیح تو اسکول سے آنے کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑی در اپنے امی کے پاس بیٹھیں اور بابا کے پاس بیٹھیں کبھی بھی تو بچوں کو چاہیے لیکن جب میں صبح مدرسہ آتی ہوں امی کے پاس بیٹھتا چاہتی ہوں لیکن آپ نہیں ہوتا چلیں جب ہوں تو ایسا کیا ہونا چاہیے لوگوں کو اپنے بابا کے پاس اپنے والدین کے پاس کیا کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے سمجھ گئے والدین ہیں ان کے پاس بیٹھیں ان کی بات سنیں یہ کیا بات ہوئی دوستوں کے پاس دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں دوستوں کے پاس یعنی دوست جہاں بیٹھے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوتل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوست ہیں گھنٹوں بیٹھے ہوئے رات و رات بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچاری ماں کے پاس نہیں بیٹھ رہے ہیں دوستوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور اوروں کے پاس بیٹھ رہے ہیں سب جگہ بیٹھ رہے ہیں امی کے پاس ایسا ہونے چاہیے دیکھیں حضرت وہ کن کے پاس رہتے تھے ہر وقت امی کے پاس تو اللہ نے ان کو کیا انام دیا اتنا بڑا بزرگ ان کو بنا دیا اگر وہ یوں ہاتھ اٹھائیں بس اللہ تعالیٰ فوراً ان کی باتیں مان لیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر حضور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ماباپ کے پاس بیٹھیں ماباپ کی کیا کریں خدمت کریں اگر ان کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ماباپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی لیکن کوئی ان کے پاس ہوتا ہے نہیں تو ماباپ کو وقت دینا چاہیے کیا دینا چاہیے وقت دینا چاہیے حضرت اویس قرنی نے ان کو وقت دیا ہر وقت ان کے پاس رہے کتنے ماباپ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے چاہتے ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ کوئی لے جانے والا نہیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری دوا لیاو نہیں میں آج مصروف ہوں کل مصروف ہوں بیٹا ہمارا یہ کر دو یہ کر دو نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے بعد میں دیکھیں گے فلاں دیکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق اطاف فرمائے دعائیں کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کے لئے ان کی صحت کے لئے ہمیں کرتی ہیں آپ رب برحم آمو پڑھتی ہیں جی آج پڑھا تھا آپ بھولا نہ کریں پہلے تو آپ بڑے احتمام سے پڑھتی تھی ہمیں آج کل شیطان آیا اچھا چلیں اللہ تعالی اعامل کی توفیق اطاف فرمات جزاک اللہ السلام علیکم